پاکستانی ڈرامو بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونک ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹی انیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اسی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ مولوی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی امہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیا بھی ہے تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈرامو کے متعلق سب کو جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کی پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہے پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس کی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ مولوی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیا بھی ہے تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کو جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زوجہ خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کے پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونک ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹی انیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس کی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ مولوی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی امہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیا بھی ہے تم ان کی ہاتھ مانگ لو رشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کچھ اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کو جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کی پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس کی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ مولوی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیاں بھی ہیں تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خبا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کچھ جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زوجہ خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کے پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹی انیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس کی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ مولوی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیا بھی ہے تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کچھ جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زوجہ خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کے پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس کی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ مولوی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی امہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیاں بھی ہیں تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کچھ جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کے پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونک ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس لئے طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی امہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیا بھی ہے تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کو جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کی پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اسی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ ملی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے ملی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیاں بھی ہیں تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کو جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کے پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونک ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس لئے طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے مولوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیا بھی ہے تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کچھ اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کچھ جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کی پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اسی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ ملی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے ملی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیاں بھی ہیں تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کو جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کے پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس لئے طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے ملوی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیا بھی ہے تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کچھ اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کو جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر 4 کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کی پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اسی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ ملی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے ملی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیاں بھی ہیں تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کچھ جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کے پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونک ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس لطرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ ملی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے ملی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیاں بھی ہیں تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کچھ اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق سب کچھ جاننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما کشف کے اپیسوڈ نمبر پھور کے بارے میں ڈراما کشف میں ایک طرف سارا گھر سوگ منا رہا ہوتا ہے وہی زویا خوش ہوتی ہے کہ کشف اور وجدان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دنیا کی پہلی بہن ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی بہن کا گھر برباد کرنے پر طولی ہوئی ہے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشف اور وجدان ملتے ہیں جو زویا دیکھ لیتی ہے اور یہ بات اب زویا سے برداشت نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح وجدان کو حاصل کرنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی قربانی دینا پڑے بڑے گھر کی رونق ہوتی ہے لیکن یہ دادی صرف تماشے پر خوش رہتی ہے زویا بھی دادی کو جانتی ہے دادی کو پاگل بنانا زیادہ مشکل کام نہیں اس لئے وہ دادی سے کہتی ہے میں جانتی ہو کشف سے غلطی ہوئی ہے اور وجدان کے گھر والوں کو بھی کشف سے مسئلہ ہے اگر وہ لوگ سوچے تو ہم دو بہنیں اور بھی ہیں ہم بھی ان کی بہنوں جیسی ہی ہیں پاس بیٹی عرم زویا کی گھٹیا نیت سے اچھی طرح واقف ہے اسے خوب بیزت کرتی ہے لیکن اس پر زویا کی باتوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا وہ تو بس ہر مال میں اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اسی طرف متی اللہ نام جتنا اچھا ہے وہ انسان اتنا ہی گھٹیا ہے ساری زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسے خبر ملی کی کشف جو خواب دیکھتی ہے سچ ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے لئے وہ ملی صاحب کے خاص چمچے کو اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آشی اور کشف دونوں نے ملی صاحب کے پاس آ کر اپنا خواب بتایا متی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے مقصد کے لئے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ویسے تو دادی اممہ اچھا بولتی نہیں لیکن پھر بھی وجدان کے گھر جا کر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہو کہ تمہیں بیٹے کا بہت غم ہے لیکن تم جلبازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں وجدان کی ماں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو تو اس گھر میں نہیں لاؤں گی جس پر دادی کہتی ہے کشف کو لانا لازمی نہیں گھر میں تو دو اور جوان بیٹیاں بھی ہیں تم ان کی ہاتھ مانگ لو راشتہ سوچ میں پڑ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے ناظرین آپ کو راشتہ وجدان کے لئے کشف اپنی بہو بنائیں گی یا کسی اور کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں خدا حافظ